چیمپنز روفی کی ہوسٹنگ رائٹس جو ہے اس بار پاکستان کے پاس جو بورٹ سیکرٹری ہیں جائشہ انہوں نے کہا ہے کلارٹی فلال نہیں ہے نہیں لیکن یہ جب کہہ دیں کہ ابھی سوچا نہیں ہے پاکستان میں لوگ کہیں گے دیکھیں یہ ایسے ہی وہاں پہ بولتے رہتے ہیں کہ نہیں آرہا انڈیا نہیں آرہا دیکھیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم نے تو سوچا ہی نہیں ہے ابھی تک ٹرنمنٹ تو پاکستان میں ہی ہوگا پاکستان ہوسٹ ہے اور باقی کسی نے اعتراض نہیں ظاہر کیا پاکستان کلنے کے لیے آئی سی سی ٹرنمنٹ ہے پاکستان کا حق ہے کوئی ملک منہ نہیں کر سکتا اور ایک اچھی بات پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا سو اس سب میں میں پاکستان کرکٹ بورٹ اور بی سی سی آئی کے بیچ زیادہ جو اس وقت قصور ہے وہ آئی سی سی کا ہے سو میرا یہ ماننا ہے کہ آئی سی سی کیا کر رہا ہے آئی سی سی کا ٹرنمنٹ ہے یہ یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کا ٹرنمنٹ نہیں ہے یہ آئی سی سی کا ٹرنمنٹ ہے بھئی ابھی آپ کہہ رہے ہو آگست آگیا فیبروری میں آپ نے ٹرنمنٹ کرانا ہے آپ کر کے رہے ہو آئی سی سی نیڈز ٹو دوستو جیسا کہ آپ آئی لیٹ میں دیکھ چکے ہیں چل سیکر آگے کر کے آپ کمل وڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی چک دارکیاں کے اس طرح کی امدید وڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں مدہ ایسا ہے چیمپنس ٹوفی کو لیکن بڑی بات چلتی ہے کیا اپ ڈیٹ ہے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا ابھی تھوڑی دیر پہلے دھیرج نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا ایک ویڈیو بھی کریے سپورٹس تک پر بورٹ سیکرٹری جائشہ بورٹ سیکرٹری جائشہ نے ایک انٹرویو دیا ہے ٹائمز آف انڈیا کو اس میں انہوں نے کافی باتیں کہیں ہیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں ان سے ایک سوال ضرور پوچھا جاتا ہے یا پھر وہ کبھی بھی ICC کی کسی میٹنگ میں پہنچتے ہیں تو سدنلی کیا ہوتا ہے کہ ایک ایشو اٹھ کر آ جاتا ہے وہ ہے چیمپنس ٹوفی کیونکہ چیمپنس ٹوفی کی ہوسٹنگ رائٹس جو ہے اس بار پاکستان کے پاس ہے یعنی اگلے ساتھ بٹ ابھی بھی کلیارٹی نہیں ہے کہ بھئی چیمپنس ٹوفی کیا پاکستان میں ہی ہوگا چلو اگر ہوتا ہے تو کیا انڈیا پاکستان جائے گا چیمپنس ٹوفی کھیلنے تو جو بورٹ سیکیٹری ہے جائشا انہوں نے کہا ہے کہ بھئی as of now clarity حلال نہیں ہے we'll cross the bridge when it comes مطلب ابھی تک ہم نے کچھ سوچا ہی نہیں ہے سوچا ہی نہیں ہے سر پسلا تی ٹوینٹی ورلڈ کپ آپ گئے تھے نا کبر کنے west indies پانچ مہینے پہلے ٹکیٹس ورنیو سب ہو چکے تھا سر ایک سال پہلے ہونا چاہیے وہی بھول رہا ہے اور ابھی تک تو میں یہی کہہ رہا ہوں اگر آپ یہ بول رہے ہو کہ ہم نے سوچا ہی نہیں ہے یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے august سپٹیمبر اکٹوبر november ڈیسیمبر آگست سوچا تو ہے ہی ہے سب کچھ اپلان ہے نہیں لیکن یہ جب کہہ دیں کہ ابھی سوچا نہیں ہے اب اس بیان کو آپ دونوں طرف سے لو پاکستان میں لوگ کہیں گے دیکھیں یہ ایسے ہی وہاں پہ بولتے رہتے ہیں کہ نہیں آ رہا انڈیا نہیں آ رہا دیکھیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم نے تو سوچا ہی نہیں ہے ابھی تک لیکن ابھی تک ہم نے سوچا نہیں ہے کہ اس بارے میں آپ کو چیمپنسٹو بھی پارڈیسپیٹ تو کرنا ہے نا بلکل مومنٹ میں یہ کہوں کہ میں نے سوچا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جانا ہے کہ نہیں جانا وہ ہم نے سوچا ہی نہیں ہے بلکل جانا ہے نہیں سوچا ہے پارڈیسپیشن پارڈیسپیشن تو کرے گا جا پھر اگر پاکستان میں پورا ٹورنمنٹ ہی نہ ہو تو آپ کو ایک بیک اپ وینیو چننا بڑے ٹورنمنٹ تو پاکستان میں ہی ہوگا ٹھیک ہے مطلب پاکستان میں بھی ہوگا پاکستان ہوسٹ ہے اور آئی ٹھیک باقی کسی نے اتراز نہیں ظاہر کیا پاکستان کہلنے کے لیے سو جیسے یو ایس اینڈ ویسٹ انڈیز ہوا جیسے اگلا ورلڈ ٹی ٹوینٹی آئی ٹھیک انڈیا اینڈ بانگلدیش ہے تو ایز ہوسٹ وہ ورلڈ کپ پاکستان کا ہوگا بٹ پاکستان اینڈ یو ای موسٹ لائکی تیسرا ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جی آئی سی سی ٹورنمنٹ ہے پاکستان کا حق ہے کوئی ملک منع نہیں کر سکتا وہاں پر پیچ ہے کہ وہاں پر انڈیا اب اس کو کس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے اپنے کیس کو بٹ سر ایک ذہن میں میرے سوال بار بار آتا ہے پانچ مہنے بچے ہیں آپ کو جانا بھی ہے ایک کلیرٹی آ جانے اندر کھاتے ان کو بھی معلوم ہوگا اور ایک اچھی بات میں پاکستان کرگٹ بورڈ کے جو ہیڈ ہے ان کی انہوں نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا جو ان کے پہلے کرکٹ بورڈز بیان دیا کرتے تھے دیکھ لیں گے ہوگا انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں بولا ابھی تو اپیل کر رہا ہے کہ ویراتو کے آئے کھیلے نہیں وہ الگ بات ہے دیکھو وہ ان کا حق ہے سوڈیرسو نیگیٹیف بیان تو اٹلیز نہیں آیا جو پہلے آ جاتے تھے وہ ابھی چھپ ہیں کم سے کم انہوں نے ایک نیگیٹیف بیان کی دیکھ لیں گے کیسے نہیں آگے ابھی تک انہوں نے وہ نہیں بولا سو میبھی اس کو وہ اس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں اور وہ وہاں کے انٹیریر منسٹر بھی ہیں بڑی سینئر پوزیشن پر ہیں بڑا حالات ان کو زیادہ پتا ہوں گے ان کو نہ صرف پاکستان کرکٹ بورڈ کے لحاظ سے بڑا حالات پتا ہوں گے آپ ان سے پوچھی نہیں رہے ہو جاؤ گے نہیں جاؤ گے سر کس راستے سے آو گے کیسے آو گے بتاؤ نہ کیا کرنا ہے آپ پوچھی نہیں رہے وہ جواب کیسے دے گا وہ تو آرام سے بیٹھے ہیں وہ اینڈ میں کہہ دیں گے نہیں جی ایسے آیا ہے ہمارے تو بھئی سرکار آپ کو معلوم ہے پھر آپ کیا کرو گے سو اس سب میں میں پاکستان کرکٹ بورڈ اور بی سی سی آئی کے بیچ زیادہ جو اس وقت قصور ہے وہ آئی سی سی کا ہے اور آئی سی سی ویسے ہی ہلا ہوا ہے آئی سی سی ہلا ہوا ہے جو انہوں نے یہ اتنے سکیم ہوئے ہیں آپ کے ایو ایو ایس اور گھاٹا لفز مت استعمال کیا گھاٹا کروا دیا گھاٹا تو آپ بزنس کرنے جاتے ہو گھاٹا کبھی بھی ہو جاتا ہے پھر یہ گھاٹا کروایا ہے وہ تو سکیم ہوئے وہ ویدن آئی سی سی ایک بہت بڑا سکیم ہوئے وہ یو ایو ایس میں میچ کرانے وہ کرانے وہ کرانے ٹھیک ہے وہ تو سکیم ہوا پیپل ایو سیفنڈ آف منی اوپر سے ایروجنس اوپر سے پیسہ بھی اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ کچھ لوگ تھے جو کتنے ایسی سی ایویں میں پیسہ لوٹ رہے تھے لوٹ ہی رہے تھے لوٹ ہی گا رہے تھے سو میرا یہ ماننا ہے کہ ایسی سی کیا کر رہا ہے ٹوٹھلیس ہوا ہوا ہے ایسی سی کا ٹرنمیٹ ہے یہ یہ پاکسان کرکٹ بورٹ کا ٹرنمیٹ نہیں ہے یہ ایسی سی کا ٹرنمیٹ ہے بھئی ابھی آپ کہہ رہے ہو آگست آگیا فیبوری میں آپ نے ٹارنمنٹ کرانا ہے آپ کر کے رہے ہو ICC needs to find out 26-11 والا ہوا تھا اس کے بعد تو تقریبا ایسا ہو گیا تھا کہ کوئی ہو نہیں سکتا لیکن 2012 میں پاکستان ٹیم بھارت آئی تھی بات چلتے چلتے یاد ہے تو کیا تھا اس سب میں ایسا کیا رشتے صدار کی طرف چل رہے تھے جب پاکستان اس سب میں آئی تھی کیونکہ ہمیں سیریز یاد ہے اس ٹائم پہ جو بی سی سی چلا رہے تھے اور جو اس ٹائم پہ پاکستان کرکٹ بورٹ چلا رہے تھے پاکستان کو انہوں نے یہ کنوے کیا تھا مجھے لگتا زاکا اشرف تھے کہ آپ آجاؤ پھر ہم بھی آ جائیں گے یہ تو پاکستان کو دیکھنا چاہیے تھا پاکستان نے بہت سال بعد ایم ایو بھی بولا تو بھئی ایم ایو ہوا تھا پوائنٹ ایس کی پاکستان کرکٹ بورٹ اس وقت مستہ فیلت لیکڈ آن ہم ان کے کہنے پہ چلے گے یہ تو آئے نہیں تو ان کو فول پروف پہلے رکھنا چاہیے تھا پھر ایک وقت آیا تھا جب 2015 کے انڈ میں 2015 کے انڈ میں ایک وقت آیا تھا جہاں پر ایکچلی لگ رہا تھا اس وقت شاریار خان بن گئے تھے پی سی بی چیف وہ وقت آیا تھا جہاں پر آپ کو ایکچلی لگنے لگا تھا کہ یار دونوں ملکوں کے بیچ رشتے نارمل ہو سکتے ہیں آپ کو یہ لگا تھا بلہ it was almost a given کہ ایک کرکٹ سے ہی دونوں کے رشتوں کی شروعات ہوگی شلنکہ کو بتا دیا گیا تھا کہ تین یا پانچ مائچ ہم کھیلنے انڈیا پاکستان کے وہاں پر رکھے جائیں گے انڈین پرائیم نیسٹر پاکستان بھی گئے تھے بٹ کیا ہوا لاس منٹ پہ وہ جو کال آف ہوا ای تنگ اس کے بعد سے رشتے کبھی جڑ نہیں پائے کلوزیس آپ 2015 میں تھے اس درمیان یہ بھی آپ نہ بھولیں کہ 2016 کے ورلڈ ٹی ٹوئنڈی میں پاکستان آیا دھرم چلا جانا تھا ان کو لیکن وہ کال کتا گئے دو روڈ ٹیموں کے بیچ میں ٹیموں کے بیچ کی دکت نہیں ہے ٹیموں کے بیچ تو آج بھی کرا دوں اس میں عمران صورت گانگولی تب سی اے بی کے چیف تھے آپ یاد کیجئے وہ جو میچ کی سیرمنی کے لیے عمیتاب بچن صاحب تھے عمران خان وغیرہ سب کو بلایا تھا آپ یاد کیجئے اس وقت کو تو 2016 میں شایدہ افریدی نے بھی بولا یہاں زیادہ پیار ملتا ہے بایدہ بے لوگوں کو آج کی جو جنریشن کو لگتا بڑا عجیب ہوگا سنکے وہ انڈیا کرکٹ بورڈ اور پاکستان کرکٹ بورڈ ہمیشہ سے ہمیشہ سے ایک ہی تھالی میں کھاتے تھے they were the closest allies اگر انڈیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ نہ ملے ہوتے 87 کا ورلڈ کپ نہیں آیا ہوتا انڈیا پاکستان میں اور ان دونوں نے مل کر ہی جو وہ تھے نا جو ویسٹن کنٹریز ان کو ہرایا 96 کا ورلڈ کپ پھر لے کر آئی یہاں پر اس کا فائنل لہور میں کھیلا گیا تھا سو یہ کرکٹ بورڈز ور آلویز وری پہلی ویدی اچ ادر وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے